الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنصار علیہ حدا آج کے درس میں مختصر بات یہ کہ اللہ تعالی نے جو روزہ فرض کیا ہے وہ روزہ کیوں فرض کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں دیکھئے بہت بڑی غلطی جو مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ یہ کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ کے مقصد کو نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تعالی نے روزہ کیوں دیا ہے کوئی آدمی اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ رکھتے ہیں تو میں بھی رکھ لیتا ہوں ایک رسم ہے اور چاند نکلا سارے مسلمان محلے میں سب روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں یا کوئی آدمی اس لیے رکھتا ہے کہ بھئی کھانا تو بنے گا نہیں گھر میں تو بھوکا رہے نا چلو رکھ لیتے ہیں یا کوئی اس نیت سے رکھتا ہے کہ چلو تھوڑا دبلے ہو جائیں گے سال بھر ڈیٹنگ ہوتی نہیں ہے تو اسی میں ڈیٹنگ ہو جائے گی تو ہر آدمی کا ایک وہ ہوتا ہے کہ مقصد بہت سارے لوگ بہت سارے مسلمان اس روزے کے مقصد کو نہیں سمجھتے جو روزے کے مقصد کو سمجھے بغیر روزہ رکھے گا یا رکھتا ہے اس کو ایک مہینے کے بعد کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے وہ شیطان آزاد ہو کے آتا ہے تو یہ بھی آزاد ہو جاتا ہے کیوں؟ اس نے ایک مہینہ جو روزہ رکھا اس نے مقصد سمجھائی نہیں کہ اللہ نے روزہ کیوں دیا ہے اصل میں روزہ یہ تربیت کا مہینہ ہے جو مہینہ روزہ ہے نا ایک مہینہ جو دیا ہے رمضان کا یہ ایک مہینہ تربیت والا مہینہ اور روزہ ہماری تربیت کے لیے ہم کو دیا گیا ہے ٹریننگ کے لیے ہے یہ انٹرنیشنل کورس ہے اللہ کی طرف سے جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے ایک سال پورے سال نا آدمی آدمی کا جو نفس ہے نا اندر وہ نفس جو جانور ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے وہ جہاں چاہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پاتا اور سب جگہوں پر اللہ تعالیٰ ایک مہینہ دیتا ہے کہ وہ اس کو تم اپنے تقویٰ کو مینٹین کرو اپنے تقویٰ کو اتنا مضبوط کرو اپنا ویل پاور اتنا مضبوط کرو سیلف کنٹرول اتنا مضبوط کرو کہ گیارہ مہینہ تمہارے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جائے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ روزہ اس لیے فرض کیا کہ دیکھیں روزے میں تین چیزوں سے منع کیا گیا کھانا پانی اور بیوے سے مباشرت تینوں حلال ہے نا یہ تین چیزیں حلال ہیں تو حلال سے اللہ کیوں روک رہا ہے کبھی ہم نے دوچا کہ اللہ تعالیٰ حلال سے کیوں روک رہا ہے حلال چیز سے اللہ تعالیٰ کیوں منع کر رہا ہے روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں ان تین حلال چیزوں سے منع کر کے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ رکنے کا پاور اس کے اندر پیدا ہو جائے کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھا رہا ہے ایک آدمی گھر میں جا کے فریج کھولتا ہے تو دیکھتا تھنڈا تھنڈا ہوا اچھا لگ رہا ہے اس کو پینے کا دل کہتا کوئی گھر میں ہے لیکن پیتا نہیں ہے پانی کیوں اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ کے منع کرنے سے اگر ایک آدمی حلال سے رکھ سکتا ہے تو وہی آدمی گیارہ مہینہ حرام سے کیوں نہیں رکھ سکتا ہے کیا ہو جائے اللہ تعالیٰ حلال سے روک روک کے بندے کے اندر رکنے کا پاور پیدا کرنا چاہتا ہے اتنا مضبوط ہو جائے تقوی اس کا کہ بعد میں گیارہ مہینہ جب شیطان بھی چھوٹ جائے تو لڑنا اس کے لئے آسان ہو جائے اور جس نے اپنے تقوی کو مینٹن نہیں کیا مضبوط نہیں کیا تو پھر اس کے لئے بہت مشکل ہوگا بعد میں اور شیطان بلکی اس کو اٹھا کے پٹھ کے گا کیونکہ اس نے اپنے تقوی کو مینٹن نہیں کیا ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ٹریننگ کے لئے مہینہ دیا ہے اس لئے جب اس مہینے میں ہم ہر روزہ رکھے نا ہر ہر روزہ ہر ہر دن یہ دیکھیں آج میرا تقوی مضبوط ہوا یا کمزور ہوا وہ عام دنوں کی طرح ہر دن نہیں گزرنا چاہیے ہر ہر دن سوچنا چاہیے آج تقوی میرا مضبوط ہوا یا کمزور ہوا یہ معلوم ہوتا ہے جب انسان کتنے لوگ دیکھیں ان کی زبان اور ساری چیزیں اس پر کنٹرول نہیں ہو پاتا کسی کو گالی دے رہا ہے کسی پر غصہ اتار رہا ہے کسی سے جھگڑا کر رہا ہے تو کیا تقوی مینٹن کیا اس نے اصل تو تربیت یہی تھی ایک اچھا انسان بن جاتا روزہ ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کوئی جھگڑا کر رہا ہے وہ اس کو گالی گلوش کر رہا ہے اور آپ عام طور پر دیکھیں رمضان کے مہینے میں جھگڑے ہوتے ہیں کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو عام دیکھیں مسجد میں کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو اے پنگا کس نے بن کیا کس نے بن کیا تو انہیں شروع لائی اے کس نے بن کیا لڑائی شروع آپ بہت ساری مسجدوں میں دیکھیں گے مسجد میں مسلمان ہے روزہ رکھا ہے موہ میں روزہ اور گالی گلوش کر رہا ہے جھگڑا کر رہا ہے بیٹھ کے گیبت کر رہا ہے سب سے اچھی جگہ مسجد میں گیبت کر رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ سمجھا ہی نہیں اس نے کہ روزہ اللہ نے کیوں دیا ہے روزہ تو رکنے کے لیے دیا تھا کہ ترے اندر رکنے کا پاور پیدا ہو تری زبان رکے تیرا ہاتھ رکے پیر رکے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر جیسے کھانا موجود ہے کنٹرول کر رہا ہے نہیں کھا رہا ہے پانی موجود ہے لیکن روزہ کے حالت میں نہیں پی رہا ہے ہاں رک رہا ہے ہاں نہیں رک رہا ہے اس نے سمجھا ہی نہیں کہ روزہ کیوں اللہ تعالیٰ وہ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ انسان بہترین انسان بن جائے اور اپنے اندر کے جانور کو کنٹرول کرے ہر انسان کے اندر ایک جنگلی جانور ہے اس کا نفس نفس اگر اس کو نئی کنٹرول کریں گے یہ مہینہ اللہ نے دیا کہ ایک مہینہ تم اتنے اپنے اس جانور کو اپنے کنٹرول میں کر لو تم اپنے نفس کے مالک بن جاؤ نفس تمہارا غلام بن جائے اپنے نفس کو غلام بنانے کا مہینہ یہ غلام بنانے کا مہینہ ہے یہ گیارہ مہینہ یہ نفس تمہارا غلام بن کے رہے تم اس کے مالک بنو تمہارا نفس تم کو کہیں لے کے نہ جا سکے لیکن ہم جب اس کو اس لیے ہوتا کیا ہے جب آدمی نہیں سمجھتا ہے تو جیسے ہی چاند دکھا چاند دکھا شوال کا ایک دم آثار ایک مہینہ یہ سمجھتا ہے بیڈی چھوڑ دیا سکریٹ چھوڑ دیا پھلان چھوڑ دیا صاحب 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 وہ سمجھتا ایک مہینہ بس اس نے اس مہینے کو اپنے لیے تربیت کا مہینہ سمجھائی نہیں ہے لعلکم تتکون کو سمجھائی نہیں اس نے کہ تقوی کیا ہے یہ ٹریننگ کے لیے مہینہ تھا جو آدمی کہیں ٹریننگ لینے جائے آپ بتائیے ٹریننگ لینے جائے اور ٹریننگ لینے کے بعد پھر جب وہ فیلڈ میں اترے پریکٹیکل زندگی میں اور اس ٹریننگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا تو کیا کہہ جائے فیل ہو جائے آدمی یہی معاملہ ہمارا ہے ایک مہینہ یہ ٹریننگ کے لیے ہے یہ امتحان بعد میں گیارہ مہینہ ہوگا کہ تم کتنا ٹریننگ اس سے لیے کتنا تمہارا تقوی مضبوط ہوا تو برحال یہ آج کے درس کا پیغام ہے کہ روزہ ہر روزہ ہم اپنے لیے تربیت کا روزہ سمجھیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ یہ تقوی پیدا کرنے کی آیا ہے تو اپنا تقوی ہم مضبوط کریں ہماری زبان ہمارے ہاتھ ہمارے پیر اور ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو اور کوئی بھی ہم حرام کام نہ کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے روزہ کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے ہر روزہ تقوی حاصل کرنے اور تقوی کی تربیت کا جو ہے ذریعہ ہم کو بنانے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقوی رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ اللہ انتا سکرکا